ہیلو فرینڈ اینڈ ویلکم بیک اگین اون ساڈے یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ کو والی بال کوٹ کا خاکہ دکھانے والے ہیں اس کا گراؤنڈ سٹرکچر دکھانے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پلینگ ایریا ہوتے ہیں اس کو سارے کو بھی ڈیسکاس کرنے والے ہیں سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فاسٹ و فال یہاں پہ والی بال کوٹ کا خاکہ یہاں پہ ہے وام اپ ایریا 3x3 میٹر کا آگے پنلٹی ایریا ہے 1x1 میٹر کا آگے ٹیم بینچ ہوتا ہے 1.50 میٹر کا آگے ہوتا ہے یہ کھیلنے کا ایریا یہاں پہ ہوتی ہے سکورر کی میز یہاں پہ ہوتا ہے پنلٹی ایریا سیم بینچ ٹیم بینچ اور یہ اس طرف سے بھی اس طرف سے دونوں طرف سے یہ ایکوال ہو گیا کیونکہ بہت ٹیمز کے لیے آگے چلتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے فری زون یہاں پہ ہوتا ہے جس لوٹ دا فوکس ام ٹرائنگ تو فوکس اگین یہاں پہ ہے سیرویس زون یہاں پہ ہے نائن میٹر کے سیرویس زون اور یہاں پہ اس طرف سے ہوتا ہے سیکس پوائنٹ فائف زیرو میٹر یہ جو فری زون ہوتا ہے آگے یہاں پہ ہے لبرو کی تبدیلی کا زون تبدیلی کا زون یہاں پہ بھی وہی ہے پانچ میٹر کا اس طرف لمبا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہوتا ہے اس کا آفن آف جو ہوتا ہے ون پوائنٹ سیون فائف میٹر کا آگے یہاں پہ اس طرف سے بھی فری زون ہوتا ہے یہاں پہ سرویس زون ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے بیک زون یہاں پہ فرانٹ زون فرانٹ زون اور اس طرف سے بیک زون آگے نیچے کی طرف آگے یہ جو ہے فری زون ہو گیا ہے یہاں پہ 1.75 میٹر کا یہ ہو گیا اس کے بعد 0.50 میٹر تھا 1 میٹر کا یہ ہو گیا اور یہ اس کے لئے یہاں پہ لمبائی جو 5 میٹر کی ہوتی ہے جیسے اوپر والی سائیڈ سے تھی تبدیلی کے زون وغیرہ کے لیے اور یہاں پہ اس کی وضاحت آ گئی ہے والی بالکورٹ کی وضاحت یہاں پہ ان کی ہو دی ہوئی ہیں ریڈ لائنز ہیں اور یہاں پہ انس کے جو خاکہ پناہ ہوا ہے یہاں پہ اس کی مجرمیٹس دی گئی ہیں یہاں پہ لائنز آف دی سرویس زون کی خاکہ دیا گیا ہے اور ان کی جتنے بھی مجرمیٹس ہیں وہ دی گئی ہیں یہاں پہ انڈ لائن ہے اٹیک لائن ہے کوچ کی ممنوعہ لائن ہے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا یہاں سے بھی یہ اٹیک لائن ہے یہ سنٹر لائن ہے یہ فرنٹ زون ہے یہ فرنٹ زون ہے اور اس طرح کر کے یہ بیک زون ہے یہ سیڈ لائن ہے یہ بیک زون ہے اور اس کے ساتھ یہ نو میٹر کا ہے یہاں پہ آ گیا یہ ساری اس کی مجرمنٹس دی گئی ہیں آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا چلوں والی بال کے جدید قوانین دوہزار سترہ تبیس کے لیے یہ تھے جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بوک اور اس کے ساتھ پنجاب کریکولم ٹیکس بوکس جو ہیں ان کے اندر جو دیے گئے ہیں یہ وہ ہو گئے اور اس کے پیچھے جو ہے اس کے سارے قوانین بغیرہ بھی دیے گئے ہوں گے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایک دفعہ چیک کر لیں سارے ان کے قوانین بھی پڑھ لینا کیونکہ میں یہاں پہ کیمرے کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر آتا جا رہا ہوں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے دیئے گئے ہیں تو آئی ہو ویڈیو بہوں آپ کو چنگی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تا کے لیے لافت